بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے گرفتار ہو گئے ہیں اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں بقول نیپ انہوں نے پاکستان عوام کے ساتھ 119 عرب کا فراد کیا ہے بی فور یو گروپ کے سی ای او سیفو رحمان خان کو بدھ کو سپریم کورڈ کے باہر دو قد ہی کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا ہے خان جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز جو کے بعد میں سیفو رحمان گروپ کے نام سے یعنی کہ ایس آر جی سے منسوک کیا گیا اس کمپنی کے مالک تھے ان پر اربو روپے کے گلبلے میں بڑے پیمانے پر عوام کو دھوکہ دینے کا اقزام ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی اس ربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماد کی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون کے مطابق ریفرنس نیپ کو سیکیورٹری ایکسچینج کمیشنر آف پاکستان نے بیجا جس کے بعد بیرو نے خان سے تفتیش شروع کی اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں نیپ کی جانب سے بی فور یو کے مالک سیفو رحمان خان کو 119 عرب روپے کی دھوکہ دہی کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے نظری مزید ایک ایک خان کتنا ٹیکس دیتا ہے عدالت نے کومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ ٹیکس ریکارڈ کے مطابق سیفو رحمان تنخواہ دار ملازم ہے بی فور یو گلوبل کیا ہے اور کیا یہ ایک جائز کاروبار ہے جسٹس شاہر نے استفتار کیا کہ کیا ملزم نے کرپٹو کرنسی کا سودا کیا ہے جس سے نیاب نے انکار کیا پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا کہ وہ بظاہر کوئی کاروبار نہیں کرتا یہاں خان کے وکیل لطیف خوصہ نے مداخلت کی اور کہا کہ ایس ای سی پی کا کمپنیز ایکٹ دو ہزار ستارہ ان کے موقع کے کیس پر لگو ہوتا ہے جسٹس شاہر نے نشاندہی کی کہ جب کمپنی کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کیس کا کیا کرے سپریم کورڈ نے زمانت میں توسی کے لیے خان کی درخواست مسترد کر دی ہے لیکن نیاب کو عدالت کے اندر ملزم گرفتار کرنے سے روک دیا جزیز بندیال نے کہا کہ آپ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر سکتے ہیں اس سے قبل تیس اگست کو سپریم کورڈ نے خان کی زمانت منظور کی جس کے بعد بیس لاکھ روپے کی زمانتی متلکوں کے خلاف بڑھک دیا گیا انہیں تیس اگست کو صبح ساڑھے نو بجے عدالت کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بی فور یو گلوبل کے سی او سیفو رحمال خان نو سرباز فراڈ کیس میں گرفتار ہو گئی ہے ناظرین مزید خبروں کے لیے ہمارے سجد رہیے اللہ حافظ